موسیقی اور ناظرین یہ ابھی ہم جا رہے ہیں کیبل کار پہ اور تجربہ پہ وہ سامنے جائیں گے مفتی صاحب اور یہ آپ دیکھیں 2-3 میٹر بیلو سی لیول چلیں 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 بسم اللہ مجریہ و مرساہ انہ ربی لغفور الرحیم دعا پڑھ لیں بھئی سبحان اللہ علیہ وسلم دیکھو حضرت عیسی علیہ السلام کیسے وہاں چڑھ کے گئے ہوں گے دیکھو حضرت عیسی علیہ السلام کیسے وہاں پڑھ کے گئے ہوں گے یہ دیکھو بھئے اللہ کا یہ اللہ کرے یہ دیکھو دیکھو حضرت عیسی علیہ السلام کیسے وہاں پڑھ کے گئے ہوں گے مال وہ سایا ہے جو ختم ہو جانے والا ہے اور عمر جو ہے وہ سواری ہے جس نے کوچ کرنا ہی کرنا ہے تو مال کا غم نہیں ہے یہ ناظرین اس وقت ہم جا رہے ہیں یہ جبل التجربہ یا اس کو قرنطل بھی کہتے ہیں قرنطل کہتے ہیں فرنچ زبان کے اندر چالیس کو اور ٹیمٹیشن ٹیمٹیشن کا مطلب کیا ہے کہ شیطان نے حضرت عیسی علیہ السلام کو یہاں پہ آکے بہکانے کی کوشش کی جب حضرت عیسی علیہ السلام جو تھے یہاں چالیس دن تک آپ نے تقاف کیا روزے رکھے تو شیطان آیا اور اس نے آگے کہا کہ کیا تم آپ جو ہے وہ بوکھے ہو کیا آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے اگر کھانے کو نہیں ہے تو یہ پورے پہاڑ میں بریڈ بنا دیتا ہوں تو حضرت عیسی علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اللہ کو راضی رکھنے کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہوں یہ کوئی میں زبردستی میرے پر کوئی فاقہ نہیں ہے یہ تو میں خود سے روزہ رکھ رہا ہوں جسے ہم روزہ رکھتے ہیں تو خود سے رکھتے ہیں تو اس نے کہا اچھا پھر یہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ تم بادشاہ بندہ چاہتے ہو تو میں پورے دنیا کا بادشاہ بنا دیتا ہوں وہ نے کہا کہ نہیں میں ایسے ہی صحیح ہوں مجھے بادشاہت نہیں چاہیے تو اس نے کہا اچھا یہ سب کچھ کس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو شیطان نے کہا کہ تمہیں اللہ سے اتنا پیار ہے اللہ کو تم سے تو تم اس پہاڑ سے نیچے چلانگ بارو اور وہ تم سے محبت کرتا ہوگا آپ سے تو وہ بچا لے گا آپ کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو عزوائیہ نہیں جاتا تو اس کو کہتے ہیں کیا تجربہ تیمٹیشن تو شیطان نے یہ کیا تو اس لئے اس پہاڑ کا نام جو ہے وہ پڑ گیا قرنطل میس فورٹی فورٹی پڑ گیا تو وہ جو اوپر ایک چرچ نظر آرہا سامنے دیکھیں وہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہتے تھے عیسائیوں کو ایک فرقہ ہے یاقوبیہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ قیامت کے kırیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے یہاں پر ٹھیک ہے یہاں اتریں گے اور وہ یہاں بیٹھے میں وہ کیا کرتے ہیں ایک جاتا ہے دو جاتے ہیں دوسرا آ جاتا ہے ایسے وہ سالوں سے ایسے کر رہے ہیں یہاں پہ تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام اس پہاڑی پہ اتریں گے ہماری نزدیک کہاں اتریں گے شام میں جامہ مزید دمشق کے اندر شام میں ہے اور اتریں گے دو فرشتے ایک کے دونوں کے ہاتھ پہ انہوں نے ایک کے کندے پہ ایسے ہاتھ رکھا ہوا ایک کے ایسے اور وہاں اتریں گے وہ اور تو باقی پتنی ہے بھائی اب یہ بند ہو گئی ہے پتنی اب کیا ہونے والا ہے سب پڑھ لو اس کو کہتے ہیں جری کو جری کو سٹی آف مون سٹی آف مون ہے جب بھی آپ لوگ جب بھی ناظرین آپ لوگ سفر کریں نا خاص طور پر جب مدینہ منورہ کا کریں اور ارض مقدسہ فلسطین کا کریں تو ان تین جگہوں پہ دبا کے پیسے خرج کریں اور جتنا آپ خرج کریں گے اس سے میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو ڈبل ٹرپل آئے گا ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جو حضور نے فرمایا جو شخص حج اور عمرے کرتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت دیتا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت دیتا ہے اللہ اس کی صحیح میں برکت دیتا ہے تو یہ ایک بات دہنے رکھیں اگر آپ جاتے ہیں ہم بھی جب دوسری ملک میں جاتے ہیں کسی اور ہم اللہ کا شکر ہے پچاس سے زیادہ ملک پھر لیاں تو لیکن جب بھی میرا ذاتی تجربہ ہے میں پندرہ سال کی عمر میں پہلی دفعہ گیا تھا عمرہ کرنے ایک صدقہ دینے سے زکاة دینے سے قربانی کرنے سے اور حرمین شریفین میں حرمین مزید اقصاب حرمین میں غریبوں کو ملانے میں اس سب کچھ کرنے میں اللہ بہت برکت دیتا ہے موسیقی 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 ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں آپ پورا جریکو سٹی ماشاءاللہ وہ ہم کیبل کار میں بیٹھ کے آئے ہیں دیکھ رہے ہیں جریکو سٹی ہے دنیا کی سب سے قدیم شہر ہے یہ اور یہاں پر جو ہے وہ قرآن کہتا ہے لامیم غلیبتی روم فی ادنال ارضی تو ادنال ارض جو ہے وہ لویس پلیس اندر ارت وہ یہ ہے اور یہاں پر وہ جنگ ہوئی تھی رومنز کی اور پرشینز کی تو جس میں اللہ تعالی نے رومنز کو فتح اتا کی تھی اور پھر حضرت یوشا جو ہے وہ لے کے آئے تھے لشکر حضرت یوشا بن نون تو ان کے آئے تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ لڑائی کرتے تھے جیسے سورج غروب ہو جائے تو وہ لڑتے نہیں تھے تو حضرت یوشا بن نون نے جب جنگ ہو رہی تھی قوم سے تو انہوں نے اللہ صالح سے دعا کی کہ اللہ تُو اس سورج کو روک دے تو اللہ تعالی نے ان کے لیے جو ہے سورج کو روکا تھا وہ یوشا بن نون وہ یہی اس جگہ پہ واقع ہو گا تھا یہ پورا وہ بڑا قدیم شہر ہے یہ وہ سامنے جارڈن ہے وہ ڈیکسی ہے جہاں پر وہ قومِ لوت رہا کرتی تھی قومِ سدوم اس جگہ پہ اور یہ وہ چرچ ہے دیکھ رہے یہ اوپر یہ دیکھ رہے یہ کیوز ہیں یہ وہ سامنے دیکھ رہے ہیں ادھر سے یہاں سے جانے کا راستہ یہ بھی بند ہے hempen ہکانہ ہوں ہنیں ہم ملتا طریقہ موسیقی 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 سوڑی پرویسا بتائیں کیسے پہنچے ہم لو یہ بڑی مشکل سے پہنچے ہیں بہت مشکل سے یہ دیکھیں بند ہے اور بہت زیادہ ہائٹ پہ ہیں اس سے زیادہ اوپر جا نہیں سکتے تھے اب بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امیجن کریں آپ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہتے ہیں چاری لاؤں پہ رہے ہیں طالہ بڑا ہے ہنہ طالہ عجیر عجیر آجیر یہاں پہتے ہیں وہ جنگے پہنچے کیا ہے ہاں یہ پہلا ہنڈیشی راکھا ہے ہاں اور ساتھ والا ہاں دیکھیں بھائی انگلینڈ کا جنگہ نہیں ہے یہ یہ دیکھیں بھائی یہ بند ہے اس سامنے ہاں جیسے غاریں سور بیٹھ چڑھتے ہیں غاریں جی جی صحیح ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پروفٹ ہیں موسیقی موسیقی